پردیش میں آئے دن بے سہارا پشووں کی وجہ سے سینکڑوں سرک درگٹنائیں گھٹ رہی ہیں جن میں ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ یا تو گھائل ہو رہے ہیں یا پھر اپنی جان کھو رہے ہیں ان بے سہارا پشووں کی وجہ سے ہونے والی درگٹنائوں کو روکنے کے لیے بنگانا پشو پالن بیبھاگ نے ایک نیجی سنسطہ کے مادیم سے انوٹھی پہل شروع کی ہے اس سنسطہ کے مادیم سے بے سہارا پشووں کے گلے میں ریڈیم کے پیلے پٹے ڈال کر جان مال کو ہو رہے نقصان کو روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اپمنڈل یہ ورشت پشو چکچسک ڈاکٹر ستندر تھاکر دوارہ اپمنڈل ستر کی پشو پالک کلیان سنگ نام سے بنائی سنسطہ کے سوجنے سے آوارا پشووں کے گلے میں پیلے ریڈیم لگانے کی شروعات کی گئی ہے اس سے درگٹناوں پر تو انکش لگے گا ساتھ ہی بے سہارا پشووں کی وجہ سے ہو رہی درگٹناوں اور موتوں میں بھی کم ہی آئے گی ڈاکٹر ستندر تھاکر نے بتایا کہ گاڑی چالکوں کو رات کے اندھیرے میں بے سہارا پشو دکھائی نہیں دیتے ہیں اور نزدیک دکھنے کے بعد ان کو بچانے کے چکر میں درگٹنایں ہوتی ہیں اور کئی بار یہ بڑا جان لیوا درگٹنا بھی بن جاتی ہے اگر سڑکوں پر گھوم رہے بے سہارا پشووں کے گلے میں پیلا ریڈیم باندھا ہو تو وہ دور سے چالک کو نجر آئیں گے اور ان پشووں پر نجر پڑتے ہی درگٹناوں پر بھی انکش لگے گا گور طلب ہے کہ اس کی سب سے پہلے پہل بنگانہ میں ہوئی ہے ابھی تک بنگانہ پشو پالن بھی بھاگ دو سو سے ادھک بے سہارا پشووں کے گلے میں پیلے ریڈیم کے چمکدار پٹے باندھ چکا ہے جس سے یہاں ہونے والی سرگ درگٹناوں میں کم ہی آئی ہے اس کے اترکت پشو پالک کلیان سنگ سنستہ دورہ ابھی تک دو درجن سے زیادہ اتی گریب کشانوں کو بھی گود لیا گیا ہے ان کے ایک پشو کی دیکھ بھال ایم بیماری کا خرچ سنستان وہن کر رہی ہے اس کے علاوہ کئی کسان مفت کیلچیم اور پشووں کی دوائیاں بھی لے چکے ہیں اس سنستہ دورہ ایسے کئی کارے کیے جا رہے ہیں جو کسانوں کے ہت کی پیریوی کرتی ہے ڈاکٹر ستندر تھاکر نے بتایا کہ وہ اس کارے کو ساموہی کے روپ سے کر رہے ہیں جس میں ان کے سیوگی اپنے ویتن کا کچھ حصہ ڈال کر نکا میں مدد کر رہے ہیں بے سہارا پشووں کے گلے میں پیلے رنگ کی پٹی ڈالنے سے وہاں چالکوں اور بے سہارا پشووں کے جیون بچانے کا بھی پریاس کیا جا رہا ہے میں اس کے لئے اپنے 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 بندل کی تمام ٹیم کا پسوچ کی سادھیکاری اور پیرا ویٹس کا بہت دنیاوہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی نیک کمائی کا کچھ ایک حصہ اپنے بندل ستر پر ایک گلک میں ڈالتے ہیں اور اس طرح کا کاریکرم جو ہے سیوہ بھاپ کا کاریکرم جو ہے جیسے بے سہارا پشووں ہوں ان کے گلے میں ریڈیوم کی پٹی باغنا ہو یا پریورنڈ کے اوپر کام کرنا ہو اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہاں سے بہت کر رہے ہیں ابھی تک لگ بہت ہم نے دو سہارا گھوہوں کو گلے میں پڑیاں باندھی ہیں تاکہ ان کی جو ہے جو ہے جیون اور جو سڑک پہ چل رہے بہان ہے اور اس میں اس کو چلانے والے چالک ہے ان کی موت کو جان دیوا جان کا خطرہ نہ ہو اس لئے ہم نے کارکم چلا رکھا ہے اور اسی مہم کے تحت ہم بہت سہارا جانوراں کو بھی جگہ جگہ جب بھی ہمیں ہمیں ٹیلی فانکلی گول آتی ہے تو لوگوں کو فری میں اپ چار دے رہے ہیں